لگاتار بارش کے چلتے کسانوں کی جو فصل ہے وہ خراب ہو رہی ہے ہم اس سمیں کھیت میں موجود ہو اور آپ کو یہاں سب سے پہلے جو فصل دکھاتے ہیں یہ گہوں کی فصل ہے اور یہ پوری فصل یہاں خراب ہو رہی ہے اور یہ لیٹ گئی ہے تو کسانوں کے سامنے اس سمیں بڑی ہی چنتہ کا وشے ہے کہ وہ کس طرح سے اپنی جیوی کا چلائے کیونکہ جو فصلے ہی خراب ہو جائیں گی تو کسان کہاں سے کمائے گا اور کیا کھائے گا بات کرنے کے لیے تمام کسان ہمارے ساتھ ہیں بات کرتے ہیں ان سے یہ بتائیے کی فصلے کافی خراب ہو گئی ہیں کیا مانگ کریں گے سرکار سے سرکار سے تو مانگ ہی مانگ کر رہے ہیں لیکن سرکار سنتو نہیں رہی سرکار نے تو ایک یوجنا چلا رکھے فصل بھی ما یوجنا آج تک کسی کسان کو دو پیسے نہیں ملے فصل آپ کے سامنے ہے کسان برباد ہو گیا کسان کہ سرکار کہہ رہی ہے اس کی آئے دوزار بائیس میں دگنی کر دیں گے یہاں عددی بھی نہیں رہی کسان کی کتنی کھٹ ہوں گی جو اس طرح سے یہاں جو فصل خراب ہے کہ کازے بات کی اگر بات کی جائے اگر کازے بات کی بات کر رہے تو لگ بھگ لگا ستر سے پیشتر پرسینٹ کھٹ جم جنیموجہہد ہو گئے بلکل لیٹ گئے کھٹ اور لیٹنے کے بعد ابھی آبھی فصل میں دودھ بھی رنگ سے نہیں پڑھا ہے جب دودھ نہیں پڑے گا دانا کیسا پڑھے گا لیٹنے کے بعد فصل ختم ہو گی یہ بارش کے چکر میں یہ پوری پسل کا خراب ہو گئی ہے سرکار سے یہ کچھ موازہ دے دے تو اچھی بات ہے موازہ دے دے کیا کہیں گے آپ دیکھو سرکار کو موازہ دینا چاہیے اگر کسی سرکاری آدمی کی ایک مہینے کی بھی سیلی رکھ جائے گی تو اس پورے دیرس میں ہڑکم مجھ جاتا جب کبھی دیرس پر آبد آتی ہے تو سرکاری کرمچارک صرف ایک دن کی سیلی کاٹتے اس کو سب ٹی وی چینل بخان کرتے ہیں کنوں نے ایک دن کی سیلی دیان دے دی دی اگر کسیان کی چھ مہینے کی پسل نشت ہو جاتی ہے تو اس کا تو پریوار بلکل بھکبری کگار پا جاتا ہے سرکار اس کے بارے میں کوئی ویچار نہیں کر دی کوئی ہماری آرثیق مدد نہیں کر دی ہم بہت پریسان ہیں کسیان کو سرکار کی یوجناوں سے ہم جاندی کے آت بھتے کے کگار پر جالی ہیں لیکن آپ کی بات رکھنے کے لیے ٹی وی چینل ہی آپ کے پاس ہے ہم میڈیا کا بہت بہت دھنیواد کرتے ہیں میڈیا ہماری سبھی مددوں کو بہت اچھے سے اٹھاتا ہے لیکن سرکار پتہ نہیں کہاں بیٹھ کر کے یوجنا بناتی ہے کہاں وہ یوجنا بناتی ہے مانگ کرتے ہیں کہ ہماری فصل کا معافجہ میں ملے کتنی فصلے خراب ہوئی ہیں کسیان تو اس فصل کے اوپر دین رات محنت کر کے اس فصل نہ اپنے بچے کی طرح سے پالتا اور دو ہی چیز ہے یا تو پرکرتی یا ہمارا جو ہے پردھان منتری دیش کی جش کے ہاتھ میں ستتا ہے دو سے آس لگائیں پرکرتی نے تو اپنے جلوہ دکھا دیا کہ اور اولہ بارش سے اس نے ہماری فصل برباد کر دی اب تو ہماری ایک ہی نگاہ ہے کہ پردھان منتری ہمیں اس کا معافجہ دے تاکہ ہمارے بچے پالن کر سکے ہمارے پاس میں اور کوئی سادھر نہیں ہے اس کھیتی کریں دن رات اس میں محنت کریں اور اگر ہمیں معافجہ نہیں ملے تو ہمارے بچے بھوک کے کارگار پر پہنچ جائیں گے یہ تو بھی یہ گہوں دیکھ رہے سرسوں کی بری حالت ہے گنے کی بری حالت ہے سب فصلے نشٹ ہو گئی ہیں نہ ہی تو کوئی پیسہ دے پائیں گے نہ ہی بچے پڑا پائیں گے بلکل بھوک کے کارگار پر اس وقت کسان کھڑا ہے بلکل فصل آپ کو ایک بار اور دکھا رہے ہیں کس طرح سے یہاں پر جو فصل کا جو حال ہے وہ کس طرح سے ہوا ہے لگاتار بارش کے چلتے اب کسان چنتی تھے اور کسانوں کی صاف طور پر مانگ ہے کہ سرکار انہیں معافجہ دے تاکہ وہ اپنی جیوی کا چلا سکے کاجباز سے ای بی پی گنگا کے لیے میں شکتی سکھوں ای بی پی گنگا خبر آپ کی زبا آپ کی